موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے سروں میں خوش حباش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سردیو میں پہتی زیادہ پسند آنے والی ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی پرفیکٹ آپ بھی سے بنا سکتے ہیں گھر میں بہت ہی آسانی سے کیونکہ ہوں فیٹ is the best اور گھر میں بنیوی چیزوں کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے تو یہ ویسے تو بازاروں میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے لیکن اگر آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو بہت ہی آپ نیڈ اینڈ فیل طریقے سے اسے بنائیں گے اور بہت ہی زیادہ اور بھی بازار سے بھی زیادہ اچھی قوالیٹی میں آپ اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں بس کچھ tips and tricks کے ساتھ میں آپ اسے ایک ہی بار میں بلکل پرفیکٹ بنا سکتے ہیں تو ریسپی کو پورا دیکھئے گا پیچ میں سکپ مت کیجئے گا کیونکہ کچھ tips and tricks اس میں جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریسپی کو پرفیکٹ بنانے کے لیے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں صرف دو چیزوں کے ساتھ ہم اسے بنا کے تیار کریں کریں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گھر بالی مونفلی کی چکی چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے گھر لے لیا ہے جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو تاکہ یہ آسانی سے ملٹ ہو جائے ساتھ ہی میں نے 200 گرام ہی پینٹ لیا ہے جو کی پینٹ سے روستڈ ہے اگر آپ کے پینٹ تھوڑے سے سوگی ہو تو آپ انہیں تھوڑا سا روست کر لیں درائے روست کرنا ہے تو ایکوال کونٹیٹی میں دونوں چیزیں لینی ہے جتنی بھی آپ کو کونٹیٹی بنانی ہے ایکوال کونٹیٹی ہونی چاہیے گھوٹی اور پینٹ کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک ہیوی بوٹم پینٹ لے لیا ہے جس میں ہم اپنا یہ سارا گھوٹ ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز ہم کریں گے تاکہ گھوٹ ہمارا ایونلی ملٹ ہو زیادہ بڑے پیسز ہوں گے تو گھوٹ آپ کا جل سکتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایک چپ پچ گھی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں گھی ڈالنے سے یہ بہت اچھے سے میلٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں گھی کے ساتھ میں ہمارا یہ جو گھڑ ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے ابھی ہمیں اس کو پائیس منٹس پر اسی طرح سے دلکل لو پینٹ پر ہم اسے کوپ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکے ہلکے چھاغ آنے لگے ہیں تو ابھی ہم آپ کو اس کو چیٹ کر کے دکھاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک باول دے لیا ہے اسے پانی لے لیا ہے کچھ ڈالیں گے اور اس کو چیک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سوٹ سی بول بن کے تیار ہوئی ہے یہ ہمیں اس طرح کی کنٹسٹینسی نہیں چاہیے تو ہمیں ابھی اسے اور پکانا پڑے گا تو ابھی ہم اس کو 5-6 منٹ اور پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچھ الگ سے شیپ بن کے آرہی ہے اس کے چھاغ بھی کچھ الگ شیپ میں بن رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو پھر سے ایک بار چیک کریں گے لگتار اس میں چمہ چلاتے رہیں گے کیونکہ گھر بہت چلدی سے جل جاتا ہے دوبارہ چیک کریں گے پانی میں ڈالتے ہی آپ دیکھیں اس کی ایک ہارڈ سی بول بن کے تیار ہو جائے گی اور بہت ہی کرسپی ہے جیسے کی کانچ ٹھوٹتا ہے اس طرح کیس میں سے آواز آ رہی ہے یعنی کہ اس سٹیج میں ہمارا گھر بلکل صرف جو ہے وہ بن کے بلکل غیلی ہو گیا ہے تو صرف ہمارا بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں اپنے سارے پینٹ ڈالیں گے اور گیس کا فلیم ہمیں آف نہیں کرنا ہے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو چمہ چلائیں گے اگر آپ نے فلیم آف کر دیا تو آپ کی چیتی سیٹ ہونا سٹارٹ کر دے گی تو اس کو ہمیں مکس کرنا ہے جب تک آپ مکس کریں گے اس کے گیس کے فلیم کو ہمیں بلکل لو پہ رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے جلدی ہمیں ملانا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی سیٹ ہونے لگتا ہے گھر ایک بار جیسے ہی آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو بہت جلدی اس میں کرنا ہے یہ دیکھئے اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے لئے ہم نے ایک پیل لے لیا جیسے ہم نے پہلے سے گریز کر دیا ہے اور اس پہ ایک پاسمنٹ پیپر لگا دیا ہے تو اسے ہم سیٹ کریں گے آپ چاہیں تو کسی تھالی پہ کی لگاتی بھی اس کو اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے یہ سارا بیٹر اس میں ڈال دیا ہے یہ پروسس ہمیں تھوڑا جلدی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی سیٹ ہونے لگتا ہے جلدی سے ہم اس میں سارا پور کر دیں گے اور اس کو ایک دو بار ہمیں اسے ٹیپ کریں گے اور اس کو اچھے سے ایونلی پرائے لانیں گے تو اس کی تھکنے ساپ اپنے ہساپ سے رکھ سکتے ہیں کم کے زیادہ تو اس کو ہم روم ٹیپرچر پہ چھوڑ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ہم اس کو ہینڈل کر سکیں اسی ٹائم ہمیں اس میں کٹ لگا دینا ہے ورنہ بعد میں اسے کٹنے میں مشکل ہوگی تو یہ میں نے جب ہلکا سیمی وارم تھا تو میں نے اس میں یہ کٹ لگا دیئے سکوئر پیسس کے بہت ہی اچھی چکی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی سپر کرسپی بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنے اچھے پیسس کٹ کے نکلے ہیں یہ دیکھئے بس دو چیزوں کو آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی بھی پرپیکٹ چکی پریسپی بن کے تیار ہوگی سب سے پہلے تو ہے کہ ہمیں جو جو ہے وہ خوبی رو ہی سے پیلٹ کرنا ہے اور صرف کو ہر دو سے تین منٹ کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے چیک کرتے ٹائم ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی پالی میں ہم صرف ڈالیں گے اس کی ایک ہارڈ پول پر تیار ہونے چاہیے اور جیسے ہی اس کو ہم ٹوڑیں گے تو اس میں سے آواز آنی چاہیے جیسے کہ کیسٹل کو ٹوٹ ٹائم آواز آتی ہے اگر ایسی آواز نہیں آئے گی یعنی آپ کا گھر صرف آپ کا تیار نہیں ہوا ہے تو آپ کی کرسپی چکی نہیں بنے گی وہ تھوڑی چپچپی بنے گی اور داتوں میں چپے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں گھر ہمیں پرپیکٹ آپ کا صرف تیار ہوگا تو آپ کی چکی بھی پرپیکٹ بنے گی تو آپ بھی اس ونٹر میں ضرور پرائے کیجئے گا یہ پینٹ چکی اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پینٹ چکی کیسی بنی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنی فیملی اور فرنز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی